پارہ نمبر چار بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لن تنالو البر حتى تنفقو مما تحبون تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے رائے خدا میں انفاق نہ کرو اور جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اس سے بلکل باخبر ہے كل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة بنی اسرائیل کے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا اب تم توریت کو پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اس کے بعد جو بھی خدا پر بختان رکھے گا اس کا شمار ظالمین میں ہوگا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا سچا ہے تم سب ملت ابراہیم کا اتباہ کرو وہ باطل سے کنارہ کشت تھے اور مشرقی میں سے نہیں تھے بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے مبارک ہے اور آلمین کے لیے مجسم ہدایت ہے فیه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاع پر رکھتے ہو اور جو کافر ہو جائے تو خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اے اہلِ کتاب کیوں آیاتِ الٰہی کا انکار کرتے ہو جبکہ خدا تمہارے عمال کا قواہ ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَ ذَاعِ وَجَنْ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءً وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہیے اے اہلِ کتاب کیوں صاحبانِ ایمان کو رائے خدا سے روکتے ہو اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو جبکہ تم خود اس کی صحت کے قواہ ہو اور اللہ تمہارے آماز سے غافل نہیں ہے اے ایمان والو اگر تم نے اہلِ کتاب کے اس گروہ کی عطاعت کر لی تو یہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پڑھا دیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَا عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ غُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور تم لوگ کس طرح کافر ہو جاؤگے جبکہ تمہارے سامنے آیاتِ الٰہی کی تلاوت ہو رہی ہے اور تمہارے درمیان رسول موجود ہے اور جو خدا سے بابستہ ہو جائے سمجھو کہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی گئی ایمان بالو اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور خبردار اس طرح تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله عليكم اِذ کنتم اعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلْ لَكُمْ تَهْتَدُونَ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم آپس میں دشمن تھے اس نے تمہارے دنوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرُ وَأُولَئِكَهُمُ الْمُسْنِحُونَ اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے نیکیوں کا حکم دے برائیوں سے منع کرے اور یہی لوگ نجاب گافتہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرُّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیوں کے آجانے کے بعد بھی اختلاف کیا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وَجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قیامت کے دن جب بعض جہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاح جن کے جہرے سیاح ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد کیوں کافر ہو گئے تھے اب اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزا چکھو وَأَمَّا الَّذِينَ بِيضَتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جن کے جہرے سفید اور روشن ہوں گے وہ رحمتِ الٰہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْنُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ یہ آیاتِ الٰہی ہے جن کی ہم حق کے ساتھ دلاوت کر رہے ہیں اور اللہ عالمین کے بارے میں ہر کے ظلم نہیں جاتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف سارے امور کی بازگشت ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لائے گیا ہے تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہلِ کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا لیکن ان میں صرف چند مومنین ہیں اور اکثریت فاسق ہے لَن يَضْرُوكُمْ إِلَّا أَذَهُمْ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَةُمْ مَلَا يُنصَرُونَ یہ تم کو عذیت کے علاوہ کوئی نفصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر تم سے جن بھی کریں گے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ اَيْنَمَا سُقِقُوا اِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْسَدُونَ ان پر زلت کے نشان لگا دیئے گئے ہیں یہ جہاں بھی رہیں گے مگر یہ کہ خدای احد یا لوگوں کے معاہدے کی پناہ میں جائے یہ غضبِ الٰہی میں رہیں گے اور ان پر مسکنت کی مار رہے گی یہ اس لیے کہ یہ آیاتِ الٰہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور زیادتیا کیا کرتے تھے اور زیادتیا کیا کرتے تھے اور زیادتیا کیا کرتے تھے